بھائی یوٹیوب چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے وٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیا عمل نے ویڈیو آپ بھائیوں کو ملتی رہے آج کا جو عمل لے کے آؤں یہ بہت زبردست عمل ہے یہ مردہ زراعت بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں بے شک وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں کچھ بھی ان کی عمر ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں پری کی حاضری ہوتی ہے یہ بہت ہی آسان و ایک لا جواب عمل ہے یہ پری جو ہے دولت کی دیوی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے جس کے یہ قابو میں ہوتی ہے جس کی تسخیر اس کی تسخیر جس کے پاس ہوگی اس کا عمل کبھی بھی غریب نہیں ہوتا بے شک وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے پاس کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوتی یہ اس کو ترہ ترہ کی دولت سے نواز دی ہے بے شک وہ کسی قسم کی دھات ہو سونا چاندی ہو یا نقد انام ہو اس طرح کیسے یہ رزق میں برکت کرواتی ہے اس طرح کی یہ لا جواب پری ہے تو یہ صرف تین دن کا عمل ہے آپ نے عمل کرنا کیسے ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھا جائے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی رات سے شروع کر سکتے ہیں کوئی خاص دن نہیں ہے لیکن رات کو نو بجے سے لے کے بارہ بجے کے دوران آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کسی بھی دن آپ نے شروع کرنا ہے اب یہ عمل جو ہے یہ رات کو نو بجے کے بعد فرض کریں آپ نے شروع کر لیا آپ نے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے یہ عمل کو شروع کرنا ہے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جانا ہے آپ نے اپنے قریب دو جو ہے وہ بخور جلانے ہیں دو دھونیاں جلانے ہیں ایک تو آپ نے لبان کی جلانے ہیں لبان کی دھونی مل جائے تو وہ اپنے جلا دی نہیں ہے جب تک آپ کا عمل پورا نہیں ہوتا جب تک وہ جلتی رہے اگر دھونی نہیں ملی ہے آپ کو تو آپ لبان کی جو ہے وہ اگربتی بھی لا سکتے ہیں دوسرا آپ نے تھوڑا سا خوشک سکھا دھنیاں لینا ہے اس کی دھونی جلانی ہے یہ احتیاط ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہن کے یہ عمل کرنا ہے کھلے آسمان میں بیٹھنا ہے دھونی جلانی ہے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننے ہے بے شکر وہ رنگ کوئی بھی ہو سفید ہے یا کوئی اور رنگ ہے ایک ہی رنگ کے آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہونے چاہیے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جانا ہے آپ کوئی قریب کوئی دوسرا بندہ نہ ہو عمل کے دوران آپ کو کوئی تنگ نہ کریں آپ نے یہ جو الفاظ آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں یہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ لینے ہیں کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں یہ پہلی دو لائنیں یہ جو الفاظ ہیں یہ والے اور یہ والے یہ آپ نے اپنے بھائیں ہاتھ کے اوپر لکھ لینے ہیں لکھنے کے بعد آپ بھائیوں نے ایسے کرنا ہے کہ یہ عبارت پڑھنی ہے یہ جو نیچے دی جا رہی ہے یہ جو نیچے تین چار لائنیں ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اب بھائیوں نے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کی جو تعداد ہے یہ ہے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ بھائیوں نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا کسی سے کلام نہیں کرنا آپ نے سو جانا ہے اور ہاتھ کو آپ نے دھونا نہیں ہے وہ خود ہی مٹے گا جو بھی آپ نے ہاتھ کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اوپر والی جو الفاظ ہیں اسی طریقے سے آپ نے دنیا جو ہے وہ چلتی چھوڑتا ہے وہ خود ہی بودھ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے دوسری رات بھی عمل کرنا ہے دوسری رات بھی آپ نے نئے سرش سے یہ الفاظ لکھنے ہیں عبارت تین سو تیرہ باری پڑھنی ہے اور بغیر بات کیے کسی سے سو جانا ہے تیسرے دن بھی ایسی کرنا ہے عمل کے دوران کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنا ہوں جیسے ہی آپ تیسری رات جو ہے پڑھائی پوری کریں گے آپ کے سامنے حاضری ہوگی انسانی شکل میں حاضر ہوگی پری ہوتی ہے جوان لڑکی کی شکل میں حاضر ہوگی آپ نے پہلے اس سے وعدہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کام کرنا ہے وعدہ اسے یہ لینا ہے کہ آپ جب اسے بلائیں تب آپ نے وہ حاضر ہو جائے اسے دوبارہ حاضری کی نشانی لینی ہے یہ وعدہ لے لیں کہ اس نے آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو نقصان نہیں دینا جب چاہے بلاؤ سکتے ہیں جب چاہے بھیج سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے ایسے آپ وعدے لے سکتے ہیں اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں عمل کرنے کی اجازت لے لیں تاکہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے وارس ایپ کے نمبر پر یا اس عمل کی صاف تصویر بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی جن پر ہی ہمزاد کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ٹرانسفر مل جائے گا یعنی سارا عمل میں کروں حاضری آپ کے پاس ہو جائے تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی بھی جائز نہ جائز کام کروانے کے لیے بھی آپ میرے وارس ایپ کے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں